اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو سب خیریت سے ہوں گے یہاں پر آج ساری رات سنو پڑتی رہی ہے اور بس ابھی بچے سکول گئیں اس کے بعد ابھی مجھے کام تھا کچھ میں باہر جا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی لے کر جاتی ہوں آپ بھی تھوڑی بہت سنو انجوائی کر لیجئے اور یہ ویڈیو اسپیشلی کسی کے لیے میں بنا رہی ہوں انہوں نے مجھے کومنٹ کیا تھا تین چار بار کیا تھا ہم سو سوری میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے بنانے میں انہوں نے یکے کے سکولنگ سسٹم کے بارے میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ ویڈیو بنائیں تو یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہی ہوں سب سے پہلے تو ان سے معذرت کہ یہ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے ویڈیو میری تو چلیں آپ لوگ ویڈیو انجوائی کیجئے گا جن لوگوں کو سکول کی انفرمیشن سے انٹرسٹ نہیں ہے وہ سنو دیکھ کے انجوائی کر لیں اور جن کو ہے وہ سکول کے بارے میں جیسے انہوں نے مجھے کہا تھا تو یہ اسپیشلی اس لیے بن رہی ہے ویڈیو اچھا یہ یہاں پر جب بچہ چار سال کا ہوتا ہے تو اس کا نام دے دیا جاتا ہے کانسل میں کانسل کے ثرو دے دیا جاتا ہے سکول میں کانسل ہوتا ہے کہ یہاں پر ادارہ گورنمنٹ کا بنا ہوا تو نام دے دیا جاتا ہے نرسری کے لیے تو اس کے لیے کہتے ہیں سب سے اچھی بات تو یہ کہ آپ نہ اپنے گھر کے آس پاس جو تین چار سکول ہیں ان کے نام دیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک سکول پسند ہے آپ نے اس کا دے دیا اور اگر اس میں جگہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے حساب سے کسی بھی سکول میں ڈال دیتی ہے تو اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ اٹلیس تین سکول اپنی مرضی کے دیں کہ اگر ایک میں جگہ نہیں ہے تو دوسرے میں ملے گی دوسرے میں نہیں ہے تو تیسرے میں ملے گی آپ اپنی سہولت کے حساب سے دے دیں تو چار سال کا جب بچا ہوتا ہے نرسری سٹارٹ کر لیتا ہے تین گھنٹے کے لیے اور اس کی دو شفٹس ہوتی ہیں یعنی اگر آپ نے بچا اگر آپ کا صبح نہیں اٹھ سکتا ہے تو آپ آفٹرنون میں بھیج دیں اگر مارننگ میں بچا آپ کا اٹھ سکتا ہے ایزی تو آپ نو سے بارہ ہوتی ہے پہلی شفٹ اور دوسری ہوتی ہے ساڑھے بارہ سے تین بجے تک اور اس میں وہ موسلی پلے ہی کرواتے ہیں بچوں کو اور پلے پلے میں ان کو لرننگ کرواتے ہیں اے بی سی ون ٹو تھری زائر ہے ان بچوں کو تو یہی کروائیں گے تو اس بچ میں وہ پھر ان کو نا وہ سنیکس بھی دیتے ہیں فروٹس دیتے ہیں ملک دیتے ہیں یعنی وہ ایک پلے ٹائم ہوتا ہے اور نرسری میں کچھ سکولز میں یونی فارم ہے کچھ میں نہیں ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں لے کے بچے کو یعنی کوئی بکس کوئی بیک کچھ بھی نہیں دینا پڑتا ہے وہ بس ہے ایک بیک دے دیتے ہیں باقی وہ سکول میں وہ خود ہی کرواتے ہیں آپ کو کچھ نہیں بائے کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے ریسپشن وہ ہوتا ہے فول ٹائم صبح نو بجے سے لے کے تین بجے تک اس میں بچے آپ کا فول ٹائم سکول میں رہتا ہے اس کو وہاں پر لنچ بھی دیا جاتا ہے دن کو اور اگر آپ گورمنٹ اگر آپ کی سپورٹ کر رہی ہے تو وہ فری ہوگا لنچ اور اگر آپ فول ٹائم ہیں اور اچھا ان کر رہی ہیں تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے دینر بنی کے لیے تو اس میں بچے کو وہ اس کی ایک بیس بناتے ہیں کیونکہ نرسری میں تو ایز ایک فن وہ بچے کو لن کرواتے ہیں بچے کو ایک عادت ڈیویلپ کرتے ہیں کہ وہ سکول آئے اس طرح آنا ہے پڑھنا ہے لن کرنا ہے پلے کرنا ہے فرنڈز بنانے لیکن ریسپشن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے آگے کے لیے ان کو ریڈی کرتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایئر ون اور ایئر ون بھی اسی طرح پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایئر ٹو اور ایئر ٹو تک یہاں پر کہتے ہیں کی سٹیج ون اس کو یہ پرائیوری سکول کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کی سٹیج ون اور کی سٹیج ون کے بعد پھر بچہ جب جاتا ہے نا کی سٹیج ٹو میں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے یئر تھری سے لے کے یئر سکس تک تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ بچے کو وہ سب کچھ پروائیڈ کرتے ہیں پلے بھی کرتے ہیں بچے ایک دوسرے سے ٹائم بھی دیتے ہیں بچوں کو ایک دوسرے سے پلے کرنے کا باتے کرنے کا لائبریری ہوتی ہے اندر کھانا دیتے ہیں یعنی وہ بچے کو نہ سٹریس میں نہیں ڈالتے ہیں بچوں کو وہ جس طرح پاکستان میں بچے کا اپنا اتنا ویٹ نہیں ہوتا ہے جتنا اس کے سکول بیک کا ہوتا ہے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ سکول میں اپنے حساب سے لرننگ کرواتے ہیں بچوں کو بچوں کے پاس کوئی ایکسٹرہ بیک کا بوجھ نہیں ہوتا ہے ایک چھوٹا سا وہ انہوں نے سکول سے اپنے بائی کرنا ہوتا ہے بیک دیتے ہیں اور اس میں ایک عدد کوئی بک ہوتی گیا کہتے ہیں رات کو اپنے ریڈ کرنی ہے گھر جا کے تو بس اس طرح کی سٹیج ٹو میں جب بچے آتے ہیں پھر جب تھری پڑھ لیتے ہیں ایئر تھری ایئر فور ایئر فائف اور جب آتے ہیں ایئر سکس میں تو اس میں ہوتے ہیں سیٹس کیونکہ وہ بچے کو ریڈی کرتے ہیں ہائی سکول کے لیے یہاں پر فیل پاس کا تو سسٹم ہے کوئی نہیں نا یعنی کسی بچے نے فیل نہیں ہونا ہے اس کو ایک سال کبھی ضائع نہیں ہونا ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیٹس اس لیے ہوتے ہیں کہ بچے کو دیکھا جائے کہ بچہ کون سے لیول پر ہے وہ کلکولیٹ کرتے ہیں بچے کو بچے کی ساری ایڈوکیشن کو کہ اب تک جو ہم لوگوں نے اتنے سال اس کو پرائیمری سکول میں دیئے اب بچہ کون سے لیول پر ہے اور وہ ساری ریپورٹ جاتی ہے ہائی سکول میں ہائی سکول والے آگے سے ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ یہ بچہ کون سی کیٹیگری میں جائے گا یعنی اس کو کون سے گروپ میں ڈالنا ہے اس پہ ہم نے کتنی میند کرنی ہے تھوڑی کرنی ہے زیادہ کرنی ہے کتنی ہی کرنی ہے اس لیے یہاں پر فیل پاس کا سسٹم تو کوئی ہے ہی نہیں ہر بچے ہی پاس ہے یہاں پر تو اس طرح پھر بچہ ہائی سکول میں پہنچ جاتا ہے اور جہاں تک ہولیڈیز کا ہے یہاں پر سکول کا ٹرم شروع ہوتا ہے سپٹیمبر سے لے کر سکول سٹارٹ ہوتے ہیں سپٹیمبر سے لے کر جولائی تک اور اس بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ سپٹیمبر میں سٹارٹ ہوتے ہیں پھر اکتوبر میں ہولیڈیز آتی ہیں چھے سے ساتھ ویک کا زیادہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اور ساتھ ویک کے بعد لازمی ہولیڈیز آتی ہیں تاکہ بچے بھی فریش ہو سکیں پیرنٹس بھی فریش ہو سکیں اور ٹیچر بھی تو اکتوبر میں پہلی ہولیڈیز آتی ہیں نائن ڈیز کی پھر آ جاتی ہیں دسمبر میں وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں وہ تقریباً اٹھارہ دن بن جاتی ہیں پھر اسی طرح کرتے کرتے فروری میں آتی ہیں وہ بھی نائن ڈیز کی ہوتی ہیں پھر اسٹر میں آتی ہیں وہ ٹو ویکس کی ہوتی ہیں پھر جون میں آتی ہیں اور پھر انڈ ہو جاتا ہے جولائی کے میڈ میں جا کے جولائی کے میڈ میں جو بھی فرائیڈے بنتا ہے نا اس کو سکول آف ہو جاتی ہیں سکس ویکس کے لیے اب ہم آ جاتے ہیں ہائی سکول کی طرف ہائی سکول بڑا ہوتا ہے سپیس وائز کہ اگر آپ کے ایریے میں اگر بارہ سے تیرہ اگر پرائمری سکول ہیں تو آپ کے اس ایریے میں دو سے زیادہ ہائی سکول نہیں ہوں گے یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ ہمارے ایریے میں اسی طرح ہیں اور آس پاس کے جو ٹاؤنز ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہے میکسیمم ہو سکتے ہیں تینوں لیکن دو ہی ہوتی ہیں اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ پرائمری سکول سکول جو ہوتے ہیں ان سے بچے آتے ہیں مرز جو ہوتے ہیں پھر وہاں سے ایئر سیون سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ سکس تک تو آپ نے پرائمری سکول میں پڑھ لیا اور جب آپ ایئر سکس میں آپ کا بچہ ہوتا ہے تو آپ نے نام دینا ہوتا ہے ہائی سکول کے لیے وہ بھی اٹ لیسٹ آپ نے تین نام دینے ہوتی ہیں تھرہو کانسل کہ آپ نے وہی اگین جس طرح آپ نے پہلے دیئے نام ہائی سکول کے لیے اسی طرح آپ نے ہائی کے لیے دینے اور اٹ لیسٹ آپ نے کوئی تین سکول دینے اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ اگین یہ ہی ہوگا آپ نے اگر ایک نام لکھ دی ہے اس میں جگہ نہیں ہے تو کانسول آپ کو اپنی مرضی سے کسی بھی سکول میں بچے کو ایڈمیشن دے دے گی اور بعد میں آپ ظاہر اوبجیکشن نہیں کر سکتے ہیں وہ کہیں گے کہ آپ نے اس ٹائم نام کیوں نہیں دیا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہائی سکول پرائیمری سے ظاہر سی بات ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جہاں تک یونی فارم کی بات ہے یونی فارم آپ کا ریسپشن سے لے کے ایئر الیون تک یونی فارم لازمی ہے ایئر الیون یہاں پر سکول کا آخری سال ہوتا ہے اور جب بچا ایئر سکس پڑھ کے جب سیون میں آتا ہے سیون ہائی سکول میں سے اس کا سیون سٹارٹ ہوتا ہے ہائی سکول میں جب آئے گا سیون سٹارٹ ہوگا سیون اور ایٹ جب یہ دو سال پڑھ لے گا اور جب بچہ جائے گا year 9 میں تو پھر اس کو اپنے سبجیکٹ چوز کرنے ہوتی ہیں کیونکہ اس ٹائم تک بچے کو ڈائریکشن مل چکی ہوتی ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے اور یعنی بچوں کو پتا لگ جاتا ہے ہم نے میڈیکل کی طرف جانا ہے ہم نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے ہم نے کس طرف جانا ہے آئی ٹی میں جانا ہے تو اس حساب سے سبجیکٹ چوز کروائے جاتی ہیں پھر بچوں کو اور پھر جب بچے ایئر نائن میں جو سبجیکٹ چوز کرتی ہیں اس کی تیاری پھر وہ ایئر ٹین میں اور الیون میں کرواتی ہیں اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پھر وہ تیاری ہوتی ہے اور پھر اس ٹائم کلاسز الگ لگ ہو جاتی ہیں جیسی ہماری کنٹریز میں ہو جاتا تھا کہ آرٹس والے الگ ہیں اور سائنس والے الگ ہیں اسی طرح یہاں پر بھی ہو جاتا ہے پھر ایئر ٹین سے تھوڑی نہیں کافی زیادہ تف پڑھائی ہو جاتی ہے کہ ان کو اچھی تیاری کروانی ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ اچھی تیاری کریں گے اچھے گریڈ لائیں گے جیسی ایئر الیون میں جب ان کے ایکزامز ہوتے ہیں اس کو جیسی ایسی بھی کہتے ہیں اور اور لیول بھی کہتے ہیں اور اب یہاں سے ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بہت محنت کرنی ہے اور گریڈ اچھے لے کر آنے اچھے گریڈ سے مطلب یہ کہ سیون پلس ہونے چاہیے کیونکہ میکسیمم ٹین گریڈ تک ہوتے ہیں ٹین تو ہر کسی بہت ہی کم امید ہوتی ہے کسی بچے کی آئیں لیکن آپ کے سیون پلس اگر بچے کے گریڈ آگئے ہیں تو پھر آپ کو اپنی مرضی کے کالیج میں ایڈمیشن ملے گا اے لیول میں اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایڈمیشن تو پھر بھی ملے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ کسی بھی کالیج بھی مل جائے گا وہ کالیج ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا ہے یا اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے یا مطلب اس سے نکلے ہوئے بچے کو آگے یونیورسٹی بہت اچھے سے ویلکم کرے گی ایسا نہیں ہوگا اس لیے یہاں پر گریڈ بہت میٹر کرتے ہیں آپ کے بچے کے گریڈ ایٹ لیست سیون پلس آئیں گے تو اس کو اپنی مرضی کے کالیج میں ایڈمیشن ملے گا ورنہ اس کو پھر کسی بھی کالیج میں مل جائے گا اور جہاں تک بات ہے لیپ ٹاپ کی اور اس کی کمپیوٹر کی تو آپ کے بچے کو پرائمری میں لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہیں چاہیے ہائی سکول میں بچے سیون میں نہیں چاہیے ایئر ایٹ میں نہیں چاہیے ایئر نائن سے لے کر ایئر لیون تک آپ کے بچے کو کمپیوٹر چاہیے یا لیپ ٹاپ چاہیے آئی پیڈ سے کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ آئی پیڈ میں کچھ ایسی چیزیں جو وہ اپن نہیں ہوتی ہیں ان کی تو وہ سٹرگل میں رہتے ہیں بچے کیونکہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ تھا اور کالیج اور ای لیول میں بھی چاہیے ہوتا ہے تو اچھا یہ آئی پیڈ نہیں چاہیے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ چاہیے اور ایک سائنٹیفک جو ہوتا ہے کیلکولیٹر وہ بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کے بچے کو اگر آپ کے بچے کے پاس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ نہیں ہے تو آپ اپنے سکول میں ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کر دیں تو آپ کو سکول سے آپ یعنی بورو کر سکتی ہیں اس کی کوئی فیس کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں وہ آپ تین سال کے لیے آرام سے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا جسی ایسی کمپیوٹ ہوتا ہے تو آپ نے اچھی کنڈیشن میں ان کو وہ واپس کرنا ہوتا ہے بس ان کی ایک ہی وہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی کنڈیشن میں واپس آنا چاہیے جس کنڈیشن میں ہم دے رہے ہیں تو یہ ایک سہولت ہے یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے جا کر بائے کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایئر الیون تک سکول کا آخری سال جو ہوتا ہے نرسری سے لے کر ایئر الیون تک سکول کا آخری سال ہوتا ہے اور ایئر الیون تک یہاں پر ہر بچے نے پڑھنا ہے آپ یعنی اپنے بچے کو گھر میں نہیں بٹھا سکتی ہیں بچہ نہ لائے کے یا بچہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے اگر ایسا آپ کریں گے تو آکے کانسل آپ کی بچے کو گھر سے اٹھا کے لے جائے گی یعنی یہاں پر ایئر الیون تک یہاں پر تعلیم بے حد ضروری ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ سولہ سال کا ہوتا ہے تو ایئر الیون اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ ایک فریڈم آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے بچے کو آگے انٹرسٹ ہے پڑھائی سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ پڑھے نہیں ہیں تو انشورنس نمبر دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی جائیں آپ اپنا کام کریں آپ اپنی زندگی گزاریں کام مل جاتا ہے کیونکہ انشورنس نمبر مل جاتا ہے یہاں پر اور اگر نہیں اگر آپ کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے جو ای لیول کے لیے آپ کے جو کالیج ہوتا ہے وہ آپ کی ان گریڈز پر کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اچھے کالیج میں آپ کو ایڈمیشن ملے گا اپنی مرضی کے کالیج میں اگر آپ اچھے گریڈ لاؤگے تو وہ آپ کو آگے ہیلپ کرتا ہے یونیورسٹی میں اب آ جاتے ہیں ای لیول پر یعنی کالیج پر تو یعنی جس طرح ہم نے پرائیمری سکول میں جب بچہ ہوتا ہے تو یئر سکس میں ہم کر دیتے ہیں ہائی سکول کے لیے اپلائی پھر اسی طرح جب بچہ ہائی سکول میں ہوتا ہے یئر الیون میں ہوتا ہے تو اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے کالیج کے لیے اور یئر الیون میں پھر جو کالیج جو ہوتے ہیں وہ بچے کا نام ہولڈ کر لیتی ہیں سپیسز ہولڈ کر لیتی ہیں اور پھر وہ ویٹ کرتے ہیں بچوں کے ریزلٹ کا کہ جب بچے کو ریزلٹ آئے گا تو کیا گریڈ آئے گا اس حساب سے پھر وہ ان کو مطلب آفر کیے جاتی ہیں اور کچھ کالیج ایسے ہوتی ہیں جن کا کرائیٹیریا بہت سخت قسم کا ہے وہ یعنی اس کے تھوڑا سا بھی اوپر نیچے ہوگا تو وہ آپ کو نہیں کبھی بھی نہیں رکھیں گے کچھ ہی ہوتے ہیں چلیں تھوڑا سا سوفٹ کارنر ہوتا ہے ان میں کہ ٹھیک ہے چیز رکھ لیں گے اور باقی اگر آپ کے گریڈ بہت برے آئیں تو پھر تو ایک کالیج تو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کا آپ نے اس میں چلے جانا ہے باقی بھی گورنمنٹ کی لیکن ایک تو ایسا ہوتا ہے جو سب کے لیے اچھے آئیں برے آئیں جیسے بھی آئیں پڑھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے آجو وہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے بچے نے جو جی سی ایسی کے لیے چوز کیے ہوتی ہے نا سبجیکٹ وہی سبجیکٹ آپ نے کالیج میں بچے نے دو سال پھر پڑھنے آگے جا کے کچھ کالیجز میں یونی فارم ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارا جو یہاں پر لوکل ایک کالیج ہے اس میں یونی فارم نہیں ہے جو سب کو موسٹ ویلکم کرتا ہے ہر قسم کے گریڈ والے بچے کو اور کچھ کالیجز ایسے ہیں کہ ان کا یونی فارم ہے میرا بیٹا جس کالیج میں جاتا ہے ان کا یونی فارم ہے اس کے علاوہ جو ہولی ڈیز ہیں وہ میں نے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ پرائیمری ہائی سکول اور اے لیول کالیج ان سب کی ہولی ڈیز سیم ٹائم پر تقریبا ہوتی ہیں اور آگے پھر وہی ہے کہ آپ کے بچے کو میند کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ جتنی اچھی میند کریں گے جتنی اچھے گریڈ لائیں گے ہائی سکول میں اتنی اچھا آپ کو کالیج ملے گا اے لیول کے لیے اور جتنی میند کریں گے اے لیول میں بچے اتنی اچھا ان کو پھر یونیورسٹی ملے گی یونیورسٹیز خود پھر ان کو اچھے سے مطلب ویلکم کریں گی آفرز آتی گے یہاں پھر وہ بہت کچھ ایک کہتے ہیں نا راستہ کھل جاتا ہے بچوں کے لیے جن بچوں نے آگے پڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے تو میند میند تو اسی لیے کہتے ہیں میند تو ہر چیز میں ہے اور یہ تو ایک بیس ہے بیس آپ کی بن جائے گی ہائی سکول میں اور ہائی سکول سے آپ کالیج تک پہنچیں گے اور کالیج سے آپ جائیں گے یونیورسٹی میں اس لیے میند تو کرنی پڑے گی بچوں کو اور اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہاں پڑنا یونی فارم تو ہے اس کے علاوہ آپ کو بچوں کو کچھ بائے کر کے دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہاں بچے کبھی شوکیاں لینے ہیں کوئی پینسل کوئی پین وہ ایک علاق بات ہے ورنہ نوٹ بک سے لے کر بک سے لے کر نوٹ بک تک نوٹ بک سے لے کر ریڈنگ بک تک سب کچھ سکول میں دیا جاتا ہے اور یہ اے لیول تک ہے یعنی اے لیول میں بھی آپ کو بہت بہت کام ریئر ہوتا ہے کہ کوئی بک چاہیے ہوتی ہے کیونکہ میرے بیٹے کا ماشاءالہ یہ سال تقریباً ختم ہونے والا ہے اے لیول کا لیکن ابھی تک ایک سنگل بک ملنی لے کر دی ہم نے آپ کو بک صرف ایک ٹائم پر لینی پڑتی ہیں یا ٹین این ایلیون میں جی سی ایسی کے لیے آپ کو بکس بائی کر کے بچے کو دینی پڑتی ہیں اس کے علاوہ کوئی بک کوئی نوٹ بک کچھ بائی نہیں کرنا پڑتا ہے آپ کو اچھا جو انفرمیشن میں نے آپ کو دیئے میں نے اپنے گھر سے دیئے میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں اور یہ تینوں جگہ پہ جاتے ہیں پرائیمری میں ہائی سکول میں اور اے لیول میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے کوئی 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 کوئیسٹین ہے اگر آپ کا تو ویڈیو کے سٹارٹ میں انٹرو آتا ہے اور اس میں میرے انسٹاگرام کی آئی ڈی منشن ہے آپ وہاں پر میسج چھوڑ دیجئے گا اور کانٹیکٹ نمبر اپنا چھوڑ دیجئے گا میں آپ سے انشاءاللہ کانٹیکٹ کر لوں گی اور یہ ویڈیو کم ہو گئی تھی ان سب باتوں کے لیے تو میں نے ادھر ادھر سے کلپ جوڑ کے سارے اینڈ پر لگا دی کچھ پکچرز لگا دی اس کے لیے ایم سو سوری یہ اینڈ والی ویڈیو تو میں نے اپنی بہن سے مانگی تھی کہ آپ کے پاس کوئی ہے تو چلیں جی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملیں گے کل اللہ حافظ